ہیلو ویورز اگر آپ کا کمپیوٹر بہت سلو ڈاؤن ہو چکا ہے جب آپ اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اگر یہ سٹارٹ ہو ہی جاتا ہے تو پھر آپ کسی بھی پروگرام کو اپن کریں تو وہ اتنا سلو چلتا ہے کہ آپ کو بلکل ایریٹیٹ کر دیتا ہے تو آپ کے مسئلے کا حل اس ویڈیو میں موجود ہے آپ کو سمپلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے میرے سٹیپس کو فولو کرتے جانا ہے تھوڑی سی آپ کو ویڈیو لمبی لگے گی لیکن آپ کی کمپیوٹر یا لیپٹوپ کے سپیڈ سے ریلیٹیڈ جتنے پروبلمز ہوں گے وہ تمام سول ہو جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سمال سٹیپس سے سب سے پہلے آپ نے سرچ میں جا کر رن ٹائپ کرنا ہے رن اور انٹر کی کی پریس کرنی ہے اگر آپ کے پاس یہ ویڈیو سرچ کی فیلڈ موجود نہیں ہے تو آپ اپنے کی بورڈ سے وینڈو کی پلس آر کی پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ باکس اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے کلک کر کے یہاں پر انٹر کرنا ہے تی ای 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 پی ٹائپ رائٹ کر کے آپ نے انٹر کی کی پریس کرنی ہے یا پھر یہ اوکی کا بٹن پریس کر دینا ہے اسے آپ کے سامنے یہ ویڈو اوپن ہوگی کنٹرول پلس اے پریس کرنا ہے اسے ساری آپ کی فائل سیلیکٹ ہو جائیں گی اب آپ نے کی بورڈ سے ٹیلیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے اس سے آپ کا یہ فولڈر ایمٹی ہو جائے گا اب آپ نے اسے کلوز کر دینا ہے پھر سے آپ نے رن میں جانا ہے وینڈو کی پلس آر اب آپ نے یہاں پر لکھنا ہے شیفٹ کی کی پریس کر کے 5 5 کے اوپر جو پرسنٹیج کا سائن بنا ہوتا ہے پریس کریں آپ کے پاس یہ والا فولڈر اوپن ہوگا اگر آپ نے کنٹرول اے سے ساری فائلس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ڈیلیٹ کی کی پریس کر دینا ہے اسے آپ کنٹینیو کریں گے اور یہ تمام انیسیسری فائلس کو ریموو کر دے گا اگر کوئی فائل ریموو نہیں ہوتی تو آپ سمپلی اسے سکپ کر دیں سکپ پر کلک کرنے سے پہلے آپ اس آپشن کو چیک کر لیں تاکہ اسے یہ ہوگا کہ جو فائلس ریموو نہیں ہو سکتی آپ کو بار بار سکپ نہیں کرنا پڑے گا ایک رن میں ہی آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اب دیکھیں تمام فائلس ریموو ہو چکی ہیں کچھ فائلس آپ کے پاس شاید رہ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سوفٹوئرز بیک اینڈ پر رننگ میں ہوتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ فائلس کو آپ ریموو نہیں کر سکتے جب تک کہ اس سوفٹوئر کو جا کر بند نہ کریں چلیں جی اسے آپ نے سمپلی کلوز کر دینا ہے واپس رن میں جائیں گے وینڈو کی پلس آر اور یہاں پر اب آپ نے لکھنا ہے پری پی آر ای فیچ ایف ای ٹی سی ایچ پری فیچ اور اوکے پکلی کرنا ہے اب آپ کے پاس یہ وینڈو کھل جائے گی اس پہ اگین آپ نے کنٹرول پلس اے کر کے ٹیلیٹ کی کی پریس کر دینا ہے اس تمام آننیسیسری فائلس ریموو ہو گئیں اگر کوئی فائل ریموو نہیں ہو رہی تو سمپلی اسے آپ سکپ کر دیں اب آپ اسے کلوز کریں گے اب آپ نے اوپن کرنا ہے ڈس کلین اپ کی ایپ کو سرچ بار میں جا کر سمپلی آپ لکھتے ہیں ڈس کلین اپ یہ ایپ آ رہی ہے یا سمپلی یہاں سے آپ انٹرپریس کریں یہ والی وینڈو آپ کے پاس اوپن ہوگی آپ نے یہاں سے اپنے کمپیٹر کی تمام ڈرائیوز کو ون بائی ون کلین اپ پر لگانا ہے اگر آپ کی وینڈو میں یہ سرچ بار نہیں آ رہی میں کیونکہ وینڈو سٹین میں کام کر رہی ہوں تو یہاں پر سرچ بار آ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ جو وینڈو یوز کر رہے ہیں اس میں ہی سرچ بار نہیں آ رہی تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اوپن کریں گے کنٹرول پینل کو کنٹرول پینل پر ڈبل کلک کریں اس میں سے آپ سسٹم اینڈ سیکیورٹی پر جائیں گے اس پر کلک کریں لاسٹ میں اوپشن ہوگی ایڈمنیسٹریٹیو ٹولز ایڈمنیسٹریٹیو ٹولز کے اندر یہ دیکھیں فری آپ ڈسک سپیس اس اوپشن پر آپ کلک کریں گے اور آپ کے پاس یہ ڈسک کلین اپ وینڈو اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے میں سی ڈرائیو کو کلین کروں گی اوکے پریس کرنا ہے اب یہ ڈسک کلین اپ کا پروسس سٹارٹ ہو گیا آپ کے سامنے یہ ویڈو اوپن ہوگی اس میں سے آپ نے تمام فائلز کو چیک کر دینا ہے ایک بار آپ کلک کریں گے انچیک ہو جائے گا ایک بار کلک کریں گے تو یہ چیک ہو جائے گا آپ نے تمام فائلز کو سیلیکٹ کر لینا ہے سوائے اس ڈاؤنلوڈ کی فائل کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر بہت اپنی امپورٹنٹ چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور بعد میں ان کو ڈاؤنلوڈ فولڈر سے ہم یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو ریموو کر دیں گے تو آپ کی ڈاؤنلوڈ میں جتنا ڈیٹا پڑھا ہے جتنی فائلز یا آپ کے سیٹ اپس وغیرہ ہیں وہ سب ریموو ہو جائیں گے اس لیے اگر آپ ان سب کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کیجئے ادروائز اس پر کلک مت کیجئے یہاں سے آپ نے کلین اپ سسٹم فائلز پر کلک کرنا ہے سی ڈرائیو یہاں سے چوز کریں گے کیونکہ ابھی ہم سی ڈرائیو کی کلیننگ کر رہے ہیں اوکے پریس کریں گے اور ہمارا کلیننگ کا پروسس سٹارٹ ہو گیا یہ پروسس کافی ٹائم لے گا ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی سی ڈرائیو کب سے کلین نہیں ہوئی اور اس میں کتنا گاربیج بھرا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ ویلی وینڈو اپن ہوگی اوکے پر کلک کر دینا ہے ییس ڈیلیٹ فائلز یہ کلین اپ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا ایسا کرنے سے آپ کی سی ڈرائیو میں جی بیز میں سپیس فری ہو جاتی ہے جب کلین اپ کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ وینڈو آٹومیٹیکلی ڈسپیر ہو جائے گی اگین آپ جائیں گے ڈس کلین اپ پر یہاں پر لکھیں گے ڈس کلین اپ اور انٹر پریس کریں گے سی کو میں کلین اپ کر چکی ہوں اب میں ای ڈرائیو سٹارٹ کروں گی اوکے پریس کروں گی یہ وینڈو اپن ہوگی اس میں سے آپ نے تمام فولڈرز کو تمام فائلز کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے اور کلین اپ سسٹم فائلز پر کلیک کر دینا ہے اس میں سے پھر آپ نے ای کو سیلیک کرنا ہے اور اوکے پریس کر دینا ہے اب آپ کے پاس یہ وینڈو آئے گی یہاں سے آپ اوکے پر کلیک کریں گے اور ڈیلیٹ فائلز پر کلیک کر دیں گے ڈس کلین اپ کا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے سی ڈرائیو کے علاوہ جتنی بھی ڈرائیوز ہوتی ہیں وہ بہت ککلی کلین اپ ہو جاتی ہیں زیادہ ٹائم سی ڈرائیو ہی لیتی ہے ای ڈرائیو کلین ہو چکی ہے اب آپ دوبارہ جائیں گے فری اپ ڈسک سپیس میں اور یہاں سے اپنی نیکس ڈرائیو کو سیلیک کریں گے سیلیک کر کے اوکے کریں گے کلین اپ سسٹم فائلز پر کلک کرنا ہے اسی ڈرائیو کو آپ نے سیلیک کرنا ہے جس کو اب آپ کلین اپ کرنے جا رہے ہیں اوکے کلک اوکے ڈیلیٹ فائلز اور یہ پروسس سٹارٹ ہو گیا اس طریقے سے آپ نے تمام ڈرائیوز کو کلین کر لینا ہے اب آتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے دس پیسی کے آئیکن پر ڈبل کلک کریں گے اگر آپ کی ونڈو میں دس پیسی کا آئیکن نہیں ہے تو مائی کمپیوٹر کے نام سے یہاں پر ایک آئیکن آ رہا ہوگا ڈیسٹوپ پر اس پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے جانا ہے سی ڈرائیو پر سی ڈرائیو پر ڈبل کلک کریں گے اس میں سے آپ نے ونڈوز کا فولڈر اوپن کرنا ہے ونڈوز کے فولڈر میں آپ نے اسے سکرول ڈاون کرتے ہوئے ایس پالے فولڈرز میں آنا ہے اور یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے سوفٹ کر دیسٹریبیشن اس میں سے آپ نے اوپن کرنا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کا فولڈر اب آپ نے کنٹرول اے کی کی پریس کرنی ہے اس فولڈر میں آپ کے پاس جتنی بھی فائلز ہوں گی ان سب کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے کنٹرول پلس اے پریس کریں گے اور ڈیلیٹ کی کی پریس کریں گے continue ok اگلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ جانا ہے کنٹرول پینل میں administrative ٹولز پر کنٹرول پینل پر ڈبل کلک کیا اس میں سے سسٹم اینڈ سیکیورٹی administrative tools پر آئے اور administrative tools میں سے آپ نے defragment and optimize your drives پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کی تمام drives شو ہوں گی جیسے میں نے c drive کو select کیا اور یہاں پر optimize پر کلک کر دیا اب یہ optimization کا process start ہو جائے گا یہ دیکھیں گے percentages میں جب یہ 100% complete ہو جائے تو پھر آپ نے next drive کو optimize کرنا ہے فیلحال میں اسے stop کر دوں گی اسی طرح آپ نے اپنی next drive کو select کرنا ہے اور optimize کر لینا ہے تمام drives کے لیے آپ نے یہی procedure کرنا ہے next کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے واپس run میں جانا ہے window key plus r run میں جا کے آپ نے لکھنا ہے msconfig 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 لکھ کر آپ نے اسے ok کرنا ہے یہ والی window آپ کے پاس کھلے گی اس میں سے آپ نے یہاں پر boot میں جانا ہے boot میں جا کر آپ نے یہ جو time out آ رہا ہوگا آپ کے پاس اس کو آپ نے 3 کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہاں پر advanced options میں کلک کرنا ہے اور یہاں سے number of processors کو آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ دو number آ رہے ہوں گے تو آپ نے maximum number یعنی 2 select کر لینا ہے اگر آپ کے پاس 4 آ رہے ہیں تو اس میں سے آپ نے maximum number 4 کو select کرنا ہے اسی طرح maximum memory میں جا کر آپ نے جتنی آپ کے پاس maximum یہاں پر memory show ہو رہی ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے ہم کم کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں سے ہم اوپر کی طرف آ رہے ہیں تو جہاں پر یہ maximum memory آ جائے اسے آپ نے یہاں سے select کرنا ہے اور ok کر دینا ہے اب ہم اسے apply کر دیں گے اب آپ سے یہ پوچھے گا کہ restart کرنا ہے آپ نے اس کو restart کر لینا ہے یا پھر آپ بھی complete settings کرنے کے بعد ایک ہی بار restart کر لیجئے گا دوبارہ آپ نے msconfig میں جانا ہے window key plus r msconfig پہلے سے لکھا ہوا ہے اب دوبارہ لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے ok press کیا start up کے menu پہ click کریں open task manager یہ تمام وہ programs کی list آ رہی ہے جو computer کے start ہوتے ہی automatically memory میں load ہو جاتی ہیں open ہونے لگ جاتی ہیں اور ہمارے system کو slow down کر دیتی ہیں یہاں پر ایک چیز کا اپنے دہان رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں سے system files کو نہیں چھیڑنا آپ نے صرف application programs یعنی کہ اس طرح کے software جو آپ نے خود install کی ہوئے ہیں آپ نے computer پر اور وہی programs جو ہیں وہ یہاں پر high impact رکھتے ہیں آپ نے صرف وہ بھلے programs choose کرنے ہیں جن کا آپ کو پتا ہے skype کو select کروں گی اسے میں یہاں سے disable کر دوں گی اسی طرح میں microsoft one drive اسے بھی میں disable کر دوں گی microsoft teams ok کر دوں گی next task آپ نے یہ perform کرنا ہے کہ آپ this pc یا my computer کے icon پر double click کریں گے اس blank space پر کہیں بھی آپ right click کریں گے properties میں جائیں گے change settings اس کے اوپر different tabs ہیں آپ نے آنا ہے advanced کی tab میں advanced کی tab میں performance میں جائیں گے آپ پر performance کی settings پر click کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں یہ three options آ رہی ہیں let windows choose what's the best for my computer adjust for best appearance adjust for best performance and custom settings آپ نے اس میں سے اس option کو choose کر لینا ہے adjust for best performance اسے یہ تمام uncheck ہو جائیں گے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اسے simply آپ نے apply کر دینا ہے اور ok ok special setting جو particularly laptop users کے لیے ہے آپ start button سے settings میں جائیں settings سے آپ system کو select کریں گے system کو select کرنے کے بعد یہاں پر option آ رہی ہوگی power and sleep کی یہاں پر آپ کے پاس processor power management کی option ہو سکتا ہے کہ بلکل سامنے موجود ہو لیکن اگر وہ موجود نہیں ہوگی تو hidden options میں ہوگی hide کی options میں جا کر آپ اس کو ڈونڈ سکتے ہیں اور اگر میری طرح آپ کے پاس hide کی option بھی نہیں آ رہی تو آپ additional power settings میں جائیں گے یہ جو balance کی option آ رہی ہے اس کے سامنے یہاں پر آپ نے آنا ہے change plan settings میں اس کو open کر کے آپ نے change advanced power setting میں جانا ہے یہ آ گیا processor power management اس plus کے نشان پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو چوز کرنا ہے maximum processor state اس کے plus پر آپ کلک کریں گے تو اس کی further options open ہو جائیں گی یہاں پر آپ نے ان دونوں جگہوں پر اگر 100% موجود نہیں ہے تو آپ نے اسے 100% کرنا ہے manually manually کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ manually میں اسے change کر سکتی ہوں آپ 100% پر لے جانا ہے اسی طرح آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو بھی 100% کر دینا ہے یہاں سے آپ اسے apply کریں گے اور ok کا button پریس کر دیں گے یہ بہت important setting ہے اور اس setting سے آپ کا laptop بہت سپیڈی ہو جائے گا last step کے لیے آپ نے control panel میں جانا ہے یہاں پر programs کی option میں آئیں گے programs and feature میں uninstall program اس پہ کلک کریں یہاں پر تمام software کی list کھل جائے گی جو software آپ نے کمپیوٹر یا لائپ ٹاپ میں انسٹال کیے ہوئے ہیں جن software کو آپ استعمال نہیں کرتے انہیں یہاں سے uninstall کر دیں صرف انہی software کو کمپیوٹر میں رکھیں جنہیں آپ یوز کرتے ہیں جس software کو آپ نے uninstall کرنا ہے اس پہ ڈبل کلک کریں آپ کو ایک warning آئے گی اس سے آپ نے yes کر دینا ہے uninstallation کا process سٹارٹ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے تمام unnecessary software کو remove کر دینا ہے ان تمام settings کو apply کرنے کے بعد آپ نے ری سٹارٹ کر لینا ہے اور پھر آپ نے high speed کو enjoy کر نا ہے اپنے experiences آپ سے لازمی شیئر کرنے ہیں اگر کوئی problem آئے تو آپ مجھ سے comment وقس میں کیوری لکھیں میں اس کا لازمی جواب دوں